یہاں پر سب سے اوپر لکھا ہے دوستو قیف اللی علیہ بلاغ حروب یقدر یسافر جس کے اوپر حروب کا کیس ہے وہ کس طرح سے سفر پہ جا سکتا ہے مطلب اپنے ملک جا سکتا ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ اگر آپ اس طرح سے اپنے ملک جاتے ہیں تو کیا دوبارہ آپ سعودی عربیہ آ سکتے ہیں اور اگر آ سکتے ہیں تو کتنے سالوں کے بعد میں آ سکتے ہیں ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ سعودی عربیہ میں ہیں اور سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے آپ کے اوپر اپسنٹ فرامورک یا حروب کا کیس لگا ہوا ہے تو آپ کس طرح سے اپنے ملک جا سکتے ہیں اس کا دو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں دوستو جن کے ذریعے سے آپ اپنے ملک جا سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر اپسنٹ فرامورک یا حروب کا کیس ہے تو تو دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کے نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر کے آتے رہتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر حروب کا کیس لگا ہوا ہے یا اپسنٹ فرامورک کا کیس لگا ہوا ہے تو آپ اپنے اس کیس کو مطلب اپسنٹ فرامورک کو یا حروب کو آپ کینسل کرا سکتے ہیں اپنے کفیل کو ہی بول کر اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے دوستو کہ کیا سچ میں آپ کا کفیل آپ کے اوپر لگا ہوا حروب یا اپسنٹ فرامورک اس کو کینسل کر سکتا ہے تو جی ہاں دوستو آپ کا کفیل بلکل آپ کے اوپر سے ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کو کینسل کر سکتا ہے لیکن اس کا ایک کنڈیشن ہے جی ہاں دوستو میں آپ لوگوں کو ایک پوسٹ پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور موبائل کے اسکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں دوستو اس میں لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہے دوستو کہ آپ کا جو کفیل ہے وہ آپ کے اوپر لگا ہوا حروب دونوں میں سے جو بھی ہے اس کو کینسل کر سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک کنڈیشن یہ ہے دوستو کہ آپ کے کفیل کو آپ کے اوپر سے لگا ہوا یہ جو کیس ہے اس کو پندرہ دن کے اندر اندر ہی کینسل کرنا پڑے گا جسے مان لیجئے فور ایکزامپل آج آپ کے اوپر اپسنٹ فرامورک کا کیس لگا یا آج آپ کے اوپر حروب کا کیس لگا آج ایک تاریخ ہے تو پندرہ تاریخ کے اندر اندر آپ کے اوپر لگا ہوا یہ جو کیس ہے اس کو آپ کے کفیل کو کینسل کرنا پڑے گا اگر پندرہ دن کے اندر اندر آپ کا کفیل کینسل کر دیتا ہے تو یہ کینسل ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کا فانل ایکزٹ لگا دے گا اور آپ اپنے ملک جا سکتے ہیں اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ ہو سکتا ہے آپ کے کفیل سے پہلے ہی سے آپ سے جھگڑا لگا ہوا ہو تو آپ کیوں جائیں گے اپنے کفیل کے پاس میں اس کیس کو کینسل کرانے کے لیے اور اس کے بعد میں فانل ایکزٹ لگوانے کے لیے تو اس کا دوسرا طریقہ ہے دوستو جو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اور موبائل کے اسکرین پہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دے رہا ہوں یہاں پر سب سے اوپر لکھا ہے دوستو جس کے اوپر حروب کا کیس ہے وہ کس طرح سے سفر پہ جا سکتا ہے مطلب اپنے ملک جا سکتا ہے اس میں نیچے لکھا ہے دوستو اس میں لکھا ہے دوستو کہ اگر کسی کے اوپر حروب کا کیس ہے چاہے وہ اپس ان فرامورک ہو چاہے وہ حروب ہو اگر وہ اپنے ملک جانا چاہتا ہے دوستو تو سب سے پہلے اس میں لکھا ہے دوستو کہ سب سے پہلے تو جو عامل ہے جس کے اوپر حروب یا اپس ان فرامورک کا کیس لگا ہوا ہے اگر اس کے کفیل کے ذریعے سے نہیں ہو پا رہا ہے وہ اپنے کفیل کے پاس جا کر کے وہاں سے کینسل نہیں کرا پا رہا ہے تو اس کے بعد میں پھر عامل کو ادارہ الوافدین مطلب مکتب العمل جانا پڑے گا مکتب العمل جا کر کے وہاں پر اس کو بولنا پڑے گا ریکویسٹ ڈالنا پڑے گا اپنے اوپر لگے ہوئے کیس کو کینسل کرانے کے لیے پھر آگے لکھا ہے دوستو اس کے بعد میں دوستو مکتب العمل کے ذریعے سے اس کا فائنل ایکزٹ لگایا جائے گا اور ترحیل کے ذریعے سے ممکن ہے کہ اس کو اس کے ملک واپس لوٹایا جائے گا اب یہاں پر دو طریقہ ہے دوستو کہ اگر آپ مکتب العمل کے ذریعے سے اپنے ملک جانا چاہیں گے تو جب آپ مکتب العمل جائیں گے اور وہاں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کے اوپر لگے ہوئے کیس کو ہٹا کر آپ کو آپ کے ملک بھیجیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید مکتب العمل والے ہی آپ کو ترحیل کے ذریعے سے آپ کے ملک بھیج دیں ایسا بھی ہو سکتا ہے دوستو کہ مکتب العمل والے کوئی خطاب مطلب ایک لیٹر کفیل کے نام سے آپ کو دیں آپ اس لیٹر کو کفیل کو لے جا کر کے دیں جس میں یہ رہے گا کہ آپ کا کفیل آ کے اور آپ کے اوپر لگا ہوا جو کیس ہے چاہے وہ حروب ہو چاہے اپسن فرامورک ہو اس کو کینسل کرائے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو آپ کے ملک بھیجا جائے اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ اگر آپ اس طرح سے اپنے ملک جاتے ہیں تو کیا دوبارہ آپ سعودی عربیہ آ سکتے ہیں اور اگر آ سکتے ہیں تو کتنے سالوں کے بعد میں آ سکتے ہیں تو دوستو دیکھیں اس کے بارے میں ابھی تک کنفرم کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا ہے میں نے کافی سرچ کیا ہے اس چیز کو لے کر کے لیکن دوستو کسی نے ہنڈیڈ پرسنٹ اس کے بارے میں نہیں بتا پایا ہے اس لئے میری آپ لوگوں سے یہی راہ ہے دوستو کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ اگر کسی کے اوپر غروب کا کیس لگا ہوا رہتا ہے تو اس کے اوپر پانچ سال کے لیے بین ہوتا ہے اس کے ملک سے آنے کے لیے اب اگر آپ اپنے ملک جاتے ہیں اور دوبارہ جب بھی آپ دو سال تین سال کے اندر یا ایک سال کے اندر اگر سعودی عربیہ آنا چاہتے ہیں تو آپ مطار پیپر نکلوا کر آپ اپنا اسٹیٹس چیک کر لیں اگر مطار پیپر میں کسی بھی ترح کا کوئی بین شو کرتا ہے تو آپ پانچ سال کمپلیٹ کر لیں اور اگر کوئی بین نہیں شو کرتا ہے تو آپ دوبارہ دوسرے نئے ویزے پر آ سکتے ہیں اب لاسٹ میں دوستو میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاتے چلوں کہ یہ جتنے بھی اپسن فرامورک اور حروب کے کیس والے ہیں ان کو فانل ایگزٹ جانے کے لیے دوستو بہت سارے رولز ہیں میں نے خود اس کے بارے میں پڑھا ہے بہت سارے رولز ہیں اس میں یہ ہے کہ کسی نے اگر ایک سال کمپلیٹ کیا ہے سعودی میں آنے کے بعد وہ کیسے جائے گا اور اگر کسی نے ایک سال کمپلیٹ نہیں کیا ہے ابھی تک سعودی میں آنے کے بعد میں وہ کس طرح سے جائے گا اسی طرح سے کسی کا حروب لگے ہوئے ساٹھ دن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو وہ کیسے جائے گا اور اگر کسی کا ساٹھ دن کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو وہ کیسے جائے گا تو دوستو ان ساری چیزوں کو لے کر کے ان سارے رولز کے بارے میں میں ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بناوں گا اسی ٹاپک پہ تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگا اگر آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چانل کو سبسکرائب ضرور کرے دوستو تاکہ میں جب بھی اپنا اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو تورنت آپ لوگوں تک پہنچ جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں